نہائیت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہِ رسولِ خدا میں نہائیت ہی عقیدت مندانہ انداز میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں بادب ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں حدید و دعوت پاک کا نظرانہ باقیدہ پیش فرمالیں اللہم سیدینا محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صاحبِ سجادہ خانکہِ حسنیہ سرکارِ کلاب جن سے میری مراد حضور شیخِ شیخِ عاظم علامہ سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی تا وہ مشہور کلاب جو بارگاہ اے رسولِ خدا میں انہوں نے نہائیت ہی عقیدت سے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو رسول کے نام کی محفل لگی ہوئی ہے سجی ہوئی ہے یہاں بیٹھا ہر ایک شخص غلامِ مصطفیٰ بھی ہے اور عاشقِ علی بھی ہے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں یہی سے اس تصور کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی نگاہوں کو بند کریں اور اپنے محبوب کے اس حسین گمبتِ خزرہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے لانے کی کوشش کیجئے گا یہ بتائیے کہ آپ سب نے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین گمبت دیکھا ہے یا نہیں ارے بولو نا بھائی دیکھا نہیں ہے تصبیر میں دیکھا ہے کی نہیں کلینڈر میں دیکھا ہے کی نہیں اور کتنے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے اس حسین گمبت کو دیکھا ہے جب زمانے میں اس گمبتِ خزرہ کی طرح کوئی دوسرا گمبتِ خزرہ نہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مثلِ مصطفیٰ ہوئی عزیزانِ غیرامی ایک عاشق کا کلام ہے اور میں بھی عاشقِ رسول ہوں یہ عاشق کی زبان ہے اور عاشقوں کے سماعت کر رہا ہوں ذرا سماعت فرمائے نگاہِ لطف پہہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا نگاہِ لطف پہہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا زبان کسی کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی کسی کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی جو پریا اور رسولوں میں صدایت تا نظر آیا سوالہ سوالہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے گھسار اشرفی دولہ سہزادہ تاج و ناولیہ نعرے تکبیر نعرے گھسار مطف پہہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا ہے وہ محبوب رب ثانی نہیں ہے ان کا عالم میں ہے وہ محبوب رب ثانی نہیں ہے ان کا عالم میں کہ جن کے ناخش پا کا خلد بھی صدقہ نظر آیا جن کے ناخش پا کا خلد بھی صدقہ نظر آیا نگاہ لطف پہہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا اروجو ارتقا کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے اروجو ارتقا کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے مدردر پارِ عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا سوال بسوال 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 در پارِ عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا نگاہ لطف پہہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا اور یہ مختصفات فرمائے تمناتی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا تمناتی ہوا اظہار پر نگاہ منتظر کو گبتی کبتی کبیر نعرِ تکبیر نعرِ گسار نعرِ حیدری جشن عید و لعز النبی اشرف العولیاء جنس قومیتی نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ عید والعز نبی نگاہِ لطفِ پیغم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکاری کا جلوہ نظر آیا اور آلہ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت ورزبان کا بھی میں یہاں پہ چند اشار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں برائزہ فرمائے مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چم کے مہر انور ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چم کے مہر انور ہو نہیں سکتا تجلی ذات کی ہے جلوہ رخ سارے احمد میں تجلی ذات کی ہے جلوہ رخ سارے احمد میں حسیب ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سوال اللہ سوال اللہ حسیب ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا بڑوں میں کس نے تصدی کے رسالت سب سے پہلے کی جو یہاں صدی کے اکبر کا عاشق ہے وہ خاموش نہیں رہے سکتا صدی کے اکبر ہو نہیں سکتا صداقت میں کوئی سے دے کہ اکبر ہو نہیں سکتا ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے قبولِ در گئے حق کا وہ ہمسر ہو نہیں سکتا نبی کے یار اور انسار سب افضل ہیں عالم میں مگر مثلِ علی کوئی برادر ہو نہیں سوال اللہ سوال اللہ نعرِ تقبیل نعرِ عصارت نعرِ حیدری جشنِ عید ملاد النبی شہزادہِ تاج العالیہ سیدی مرشدی دیکھو میرے اشرف کی حسان اور یہ شعر بطورِ خاص سمات فرمائے کوئی ہو متقی ہو عالم ساہد زمانے میں کوئی ہو متقی ہو عالم ساہد زمانے میں مگر عالم محمد کے برابر ہو نہیں سکتا مگر عالم محمد کے برابر ہو نہیں سکتا اور مقتع سمات فرمائے ہوا تو اشرفی مہداغ سلطانِ دو عالم کا نصیبِ کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا نصیبِ کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا مثالِ مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا عزیز آنے کے رامی موسیقی